یا عارف لوہار کی بیوی رضیہ لوہار کو جنت الفردوس میں نمائیہ مقام نصیب فرما ناظرین جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ عمران خان حرم پاک میں رضیہ لوہار کی مقفرت کی دعا فرما رہے تھے خالقِ قینات عمران خان کو اور ان کی ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے ہم آپ کو بشرا کی دعا بھی دکھاتے ہیں انہوں نے بھی عارف لوہار کی بیوی کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی ناظرین جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ عارف لوہار کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہی تھوڑا سا ہلکا سا بخار ہوا تھا اسے ہسپتال انوٹ کیا گیا تھا مگر وہ بیماری سے لڑتے لڑتے تین چار دن کے اندر اندر اس فانی جہاں سے چلی گئی اور وہ اپنے ساگوار تین بیٹے چھوڑ کر گئی ہیں اور شوہر انتہائی اس وقت جو ہے نا صدمات کی زد میں ہیں عارف لوہار عارف لوہار وہ ہیں جو زمانے کے سنگر ہیں زمانہ جی سے جانتا ہے اور رضیہ لوہار وہ تھی جنہوں نے دوہزار دس کے سلاب میں ایک بہت بڑا نمائیہ کارنامہ سر انجام دیا تھا اور بین الاقوامی تنظیمیں جو فنڈ اکٹھا کر رہی تھی ان کی ہلپ کی تھی اور ان کی حوصلہ بڑھانے کے لیے وہ حاضر ہوئی تھی ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بشرا بی بی نے بھی حرم پاک میں ہاتھ اٹھائے اور مرہومہ کے لیے دعا مغفرت مانگی اور جنت الفردوس میں نمائیہ مقام کی دعا مانگی ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ کل ستائیس کی رات تھی اور اس مقدس رات میں قبر میں جانے والے خوش نصیب ہی ہوتے ہیں اور وہ جنتی ہی ہوتے ہیں وہ رمضان میں بننے والے مسلمانوں کے لیے تو جنت کی بشارت پہلے ہی سے ہے ناظرین بشرا بی بی نے بھی حرم پاک میں رضیہ لوہار کے لیے ہاتھ بلند کیے اور خالق سے ان کی مغفرت کی دعا مانگی اور کہا کہ ہماری اس پین کو جنت الفردوس میں نمائیہ مقام نصیب فرما جو ایک سماجی کارکون تھی اور ان کی خدمات دوہزار دس کے حوالے سے بھی ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی ناظرین ہماری اس ویڈیو کے بارے میں ایک کمیٹ ضرور دیجئے گا ملتے ہیں ایک بریک کے بعد سٹے ویدہس